بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے ہندو ریفارم مومنٹس کی جس دور میں مسلمانوں کے اندر ایڈیالوجی آف پاکستان کی تحریک جنم لے رہی تھی ٹو نشن تھیوری کی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے علاجہ تشافت کو پروٹیکٹ کیا جائے اسی طرح ہندووں میں بھی اس ٹائم کچھ ایسی طریقے چل رہی تھی جو ہندو مذہب کو ریفارم کرنے کے حوالے سے تھی اور ایسے لوگوں کو جو ہندوئزم سے دیگر مذاہب میں کنورٹ ہو رہے تھے ان کو واپس لانے کے حوالے سے تھی نیز اور لوگوں کو اور مذاہب سے لوگوں کو ہندوئزم میں اٹریکٹ کرنا تھا ان میں ان ریفارم مومنٹ میں شدی کا نام آتا ہے اور اس سے پہلے آریہ سماج کا نام آتا ہے ان ہم ریفارم مومنٹس کا جائزہ لیں گے اور آنے والے لیکچرز میں ہم مزید بھی اس طرح کی جو مومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایڈالوجی آف پاکستان جیسے مسلمان ایفرٹ کر رہے تھے اپنے سیپریٹ ایڈنٹیٹی کو پولٹیکل ایڈنٹیٹی کو سیپریٹ سیپریٹ ریکھنے کی اپنے سیاستی تشخص کو پولٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس بات پہ کر رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومے ہیں جو کے ساتھ نہیں رہ سکتی ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکتا وہیں پہ ہندو بھی اپنے نیشنلزم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مومنٹس چلائیں اور ان مومنٹس کا مقصد تھا کہ ہندو ریلیجن کو تھوڑا اور اٹریکٹک کیا جائے یہاں کے جو کاف سسٹم ہے اس کو ڈیناؤنس کر کے اس کو اور پھر ہندوزم سے جو کنورجنز ہیں تو اسلام اور کرسچنٹی ان کو رکھا جائے تو اس میں آریہ سماج کا نام آتا ہے شدی مومنٹ کا نام آتا ہے پہلے ہم شدی مومنٹ کو دیکھیں گے کیونکہ اس کی بنیاد آریہ سماج سے رکھی گئی آریہ سماج کو ہم بعد میں انسپلین کریں گے سکی کا لہوی مطلب جو ہے جو ہے جو ہی لٹرال میننگ ہے وریکشوکیشن لیکن یہ ایک عسم کی کی تحریک تھی اور انسپاہ ہوجہا möglich کی تحریک تھی اور اٹریک سوشو اپلیٹکل مومنٹ وریکشنٹ فریکشنٹر ہندو پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو اٹرکی ڈیٹس آریہ سماجِ وریکشن چیز سوامی دیا ناند سراتواتی اچھا یہ جو سوامی دیانند سے رہتی ہیں یہ پہلے فوت پہلے ان کو قتل کر دیا گیا تھا 883 میں غالباً لیکن ان کی جو ٹیچنگز تھیں اسی کی بنیاد پہ آریہ سماج کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اور ان کے جو فالور تھے جیسے کہ سوامی شردنند انہوں نے پھر انہیں ٹیچنگز کی بنیاد پہ اچھو دی مومنٹ کو آگے بڑھایا تھا جو کہ انیسو بیس میں یا الگ بھگ اسی ٹائم میں یہ مومنٹ آگے اس نے اس کو نایا گیا اس کی بنیاد رکھی گئی دریجولی پھر یہ مومنٹ ڈیفرینٹ پارٹس اپ انڈیا میں سپریڈ ہوئی تو اس کے کیا افیق تے بسی کلی اٹھوار سوچل رفام عیسینڈہ ایم دیکھ ایٹ آبالشنگ دی پریکٹس آفران تیچ ایریٹی بائی کنورٹنگ آؤٹ کارس فرام آدھر ریلیجنٹو ہندوزم انٹیگریکٹنگ دیم اینٹو میر سٹرین کمینایٹی بائی ایلیویٹنگ دیار پوزیشنڈ اینڈ سٹرینگ کانسیڈنس اندین یہ جو انٹیچی بلٹی تھی ہندووں میں یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کوئی نہیں رکھتا تھا ان سے ہینڈ شیک نہیں کر جاتا تھا ان کو ٹچ کرنا تک جو ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ ہندو معاشرہ کے اندر جو نجلی ذاتوں کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھے اور وہاں سے لوگ کنورٹ کر کے اسلام کی طرف یا دیگر مذہب جیسے کسٹینٹی اس طرف جا رہے تھے اور اسلام کا جو کنسپٹ تھا ایکویلٹی اور کوئی آپ میں ڈسکرمینیشن نہیں ہے سوائے تقویٰ کے بنیاد پہ اسلامیک ٹیچنگ جو تھیں وہ ہندو پاپولیشن کو بہت زیادہ کر رہی تھی اسلام کی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہندو معاشرے میں بھی جہی تھی اسلام کو جو ٹیچنگ تھی وہ اس لیے بھی اٹریک کرتی تھی کہ اسلام میں ایکویلٹی تھی اور کلاس سسٹم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جس طرح کلاس سسٹم ہندو معاشرے میں تھا تو ان کنورجنز کو روکنے کے لیے یہ مومنٹس چلائی گئیں تاکہ ہندو ریلیجن کو ہندو معاشرے کو تھوڑا اٹریکٹیو بنایا جائے اور ان کنورجنز کو روکا جائے اور ہندوزم کو کنسلڈیٹ کیا جائے تو یہ ہی تھے اس کے ابجیکٹیوز لیکن یہ مومنٹ کنٹرو ورشل ہو گئی بعد میں اور اس نے مسلمان پاپولیشن کو بہت دا انٹرگنائز کیا کیونکہ ان کے لیڈرز تھے انہوں نے اسلام کو بھی کرٹیسائز کیا تو فائنلی اٹ لیڈ ٹو دی اسی نیشن آف دی لیڈر آف دی مومنٹ سوامی شرزنان بھائی مسلم ان نیانٹین دونٹی سکس لیکن اس کے باوجود بھی یہ مومنٹ جو ہے مجھاری رہی اب ہم بات کرتے ہیں آریہ سماج کی آریہ سماج اس لیے اہم ہے کہ آریہ سماج سے ہی آگے شدی مومنٹ کی بنیاد پڑی آریہ کا مطلب ہے نوبلز اور سماج کا مطلب ہے سوسائیٹی جس سے ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں سماج جس کا مطلب ہے سوسائیٹی آف نوبلز ان اندین ہندو رفام مومنٹ تیٹ اس بیسٹ آن دی بلیوز ان دی ویڈاز ویڈاز ان کے وہ ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں جن سے ان کے اوپر آریہ سماج کی بنیاد رکھی گئی بیسیکلی یہ ہندووں کا ایک ایسا نیا ورجن تھا ہندو مذہب کا اور وہ جو اولڈیسٹ سکرپچر ہے جو ٹیکسٹ ہے ویڈاز کا اس کے اوپر ان کا یقین ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہندووں کو ہندو ایک ریلیجن کو تھوڑا رفام کر کے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس میں بودھ پرستی کا اچھا اس کا جو تریڈیشنل ہندوئزم ہے اس سے بڑا فرق ہے کہ اس میں بودھ پرستی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ دیانان دیانان سراسواتی نے دس اپریل اٹھال سو پھٹر میں رکھی بامبائی میں اٹھال دی فرس ہندو ارگنیزیشن تو انٹرڈیوز ریلیجیس کنورجن تو ہندوئزم اس کے تیت ویڈک سکول سے اسٹیبلش کیے گئے جن سکولوں میں ویڈاز کی تعلیم دی جاتی تھی اور دس آریہ سماج ایمڈیت اپلیسٹنگ دی ہندو کمینیٹی انڈیوز تیرنڈ آف کنورجنس فرام ہندوئزم اسلام اینڈ کرسٹینڈی اب ہم بات کرتے ہیں آریہ سماج کے جو پور بلیف تھے وہ کیا تھے یہ ایک ہی خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے آریہ سماج جو ٹیچنگ ہیں اور ان میں کوئی پرسنل گارڈ کا جیسے ہر ہندو نے اپنے پاس بوت رکھا ہوا ہوتا تھا اپنے اپنا بوت خرید لیا اپنے گھر میں بوت رکھ لیا ایسا کنسیپٹ نے ختم کر دیا تو پرسنل گارڈ کے کنسیپٹ نہیں تھا اور جو بوت پرستی ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ویداز ہیں وہ انفائلیبل اتھارٹی ہیں آریہ سماج کے ماننے والے دیگر ہندو ریلیس چیکس کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو نالج کا بہت بڑا لخیرہ ہے اصل نالج تھا وہ ویداز ہی ہیں اور یہ ہر آریہ کی مقدس سمداری ہے کہ ان کو سیکھے اور ان کو آگے بڑھائیں پھر ان کی اور بلکس میں یہ بھی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ کی اوپر ہی تمام ایکشن لیا جائیں اور جو جھوٹ ہے اس سے پرہیز کیا جائے اور اس کے تیجھ جو لوگ دیگر مذہب سے ہندوزم کی طرف آئیں گے ان کو بھی انفرج کیا جاتا تھا پھر اس میں کچھ باتوں کی ممانعہ تھی جن کا سمری یہ ہے کہ اس میں بہت پرستی کوئی گنجائش نہیں تھی سیکریفائیس کے خلاف خلاف تھے انیمل سیکریفائیس کے خلاف تھے سلاٹر کے خلاف تھے حرج کے خلاف تھے ٹیمپلز میں جو منتے مام جاتی تھیں یا جو اس طرح کی چیزیں نے رکھی جاتی تھی وہاں پہ ان کے خلاف تھے کارس سسٹم کے یہ خلاف تھے چائلڈ مرجز کے خلاف تھے اور گوشت خوری کے اگینسٹ تھے اب آتے ہیں ویداز کی طرف ویداز سنسکرت کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نالیج انڈ وزڈم یہ ان کی بہت پرانی انسیٹ انڈیا کی بہت پرانی ریلیجس ٹیکسٹ ہیں اور یہ ہندوزم کے جو پرانا جو اس میں گائیڈن پرنسپلز دیئے گئے ہیں ان کے مذہب کے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ کسی سپر ہیمن کا کلام ہے اور یہ کسی پرسن نے نہیں لکھا اور کسی نے بھی اس کو تحلیق نہیں کیا بلکہ جو ان کے سنیاسی لوگ یا جو ان کے پرانے وائز لوگ تھے جو یوگا کرتے تھے میڈیٹیشن کرتے تھے ان کو میڈیٹیشن کے دوران جو مقدس آوازیں یا انہوں نے جو آوازیں سنی یا جو ان کے سامنے الفاظ آئے یہ ان کا ایک کمپوزیشن ہے یعنی ان کی کوئی سپر ہیمن سورس ہے ان عویداز کا اس لیے اس لحاظ سے انہوں نے دیگر مذہب کی طرح اپنے جو مقدس کلام کو تھوڑا ایک یونیورسل اور ان کو ایک سیکریٹ بنانے کی یہ بھی ان کی ایک تھی یہ ہیں سوامی دیانان سراسوٹی جو کہ انہوں نے بنیاد رکھی آریہ سماج کی بارہ فروری اٹھارہ سو چوبیس سے اکتوبر تیس اٹھارہ سو تراسی تک رہے اور یہ انڈین فلسفر تھے سوشل لیڈر تھے اور انہوں نے آریہ سماج کو کی بنیاد رکھی کہ انہوں نے کنسیپٹ دیا انڈیا فار دی انڈینز اٹھاسو چھتر میں جس کا مطلب تھا سیلس رول فار انڈیا کے انڈیا کے اوپر صرف انڈینز کا ہی حق ہے اور کیونکہ یہ اس وہ دور تھا جب انڈیا پہ خابض ہو چکے تھے لہٰذا اس پولٹیکل سنریوں میں یہ بالکل جسٹیفائیڈ بات ہے کہ اس طرح کی بات وہاں پہ ہو سکتی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی انڈیا میں سے یہ کہہ کہ انڈیا فار دی انڈینز پھر انہوں نے بودھ پرستی کو اس کو ڈیناؤنس کیا ریچولیسٹک برشپ کو کیا ہوا یہ تھا کہ ایک دن یہ جب چھوٹے تھے تو یہ رات کو بیٹھے تھے اور کسی ریلیجیس رسم میں تو انہوں نے ایک بودھ کے اوپر ایک چوہے کو چڑھتے ہوئے دیکھا اور چوہے نے سارا جو اس بودھ کے سامنے کھانے پہنے چیزیں رکھی تھیں وہ اس نے کھانا شروع کر دیا تو اس نے سوچا کہ ایک بچ جو ہے وہ جب اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اوپر کون چاڑھا ہے کون چیزیں کھا رہا ہے اور اس کو روک نہیں پایا تو یہ ہمیں کیسے اس میں ڈیفرینڈ کرے گا تو یہ اس لحاظ سے بودھ پرستی کی خلاف ہو گئے کہ اس کو پھر سروے پالی رضا کرشن رضا کرشنن نے جو کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی تھے انیس سو باسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک ان کو ون آف دی میکرز آف مارڈرن انڈیا کا بھی خطاب دیا تھا یا ان کو کہا تھا کہ یہ جو مارڈرن انڈیا کے بلانے والوں میں سے ایک ہے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے جب یہ مختلف جگہوں پہ ٹور کیا ڈیفرینٹ پارس آف انڈیا میں تو انہیں ہندو سکالرز تھے ان کو چیلنج کیا ان سے ڈیبیٹ کی ان سے ڈیبیٹ میں جھید جاتے تھے ان کے پاس نالیج تھا ویداز کا سنتقرت کا بھی نالیج تھا تو یہ ان کو بولنے کا طریقہ بھی تھا تو یہ ان کی ڈیبیٹ جو تھے وہ ہزاروں لوگ اٹینڈ کرتے تھے اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو گئے اسیٹیک تھے اسیٹیک سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کو ہم کردو میں سنیاسی بولتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے قطع تعلق کر چکے ہوتے ہیں دنیا کی خوشیوں سے دنیا کی جو اسائشیں ہیں ان کو چھوڑ چکے ہیں ایک قسم کے یہ سکالر تھے اپنے مذہب کے سیلی بیسی کو ایڈوکیٹ کرتے تھے یعنی کہ یہ کسی قسم کی چھادی یا ایسے کسی بھی قسم کے تعلق کے خلاف تھے دیووشن ٹو گارڈ انڈ ایکوال رائٹس فر وومن انہاں انہیں ایکوال رائٹس فر وومن کی بات کی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ ہندوئزم میں بہت ساری شامل ہو گئی جن کیونسے ہندوئزم جو ہے وہ اب وہ پیور نہیں رہا کرپٹ ہو گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ایسے لئے انہیں اپنے بھیچنگز جو ہیں وہ لے کے آئے ان کا ایک اور بھی پوائنٹ تھا کہ ان دیگر مذہب کو بہت دا کرٹسائز کیا اور یہی چیز ان کے لیے فینلی انہوں نے دیگر فابولیشن کو جیسے مسلم تھے کرسٹین تھے ان کو بہت دا انٹاگونائز ہو گئے وہ اسی وجہ سے ان کو مارنے کی بہت ساری کوششیں ہوئیں پھر آخر کار ایک ایسیلیشن اٹیمپ میں یہ فینلی جان کی بازی ہار گئے کوئی ایک مہینہ بیڈ پہ رہے ان کو ان کے کوک کو سیفی نے گلچ دے کے تو دودھ میں کچھ ملا کے ان کو پھلایا گیا تو ایک مہینہ یہ بیڈ پہ رہے اور اس کے بعد یہ تیس اکوبر کو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سی میں یہ ان کے شاگرد ہیں یہ جو متاثر تھے سوامی شرزانان انہیں شودی مومنٹ کی بنیاد رکھی اٹھار سو چھبیس سے انہیسو چھبیس تک یہ ان کو بھی اسیسینی کیا گیا جو سوامی دیاناند سراسواتی کی جو تیچین تھی تیسینی ان کو پروپاگیت کیا ہی نیو اٹھار سو مامی محمود ان انڈیان انڈیپنند مومنٹ 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 یہ جو ملکانہ راجبود تھے مسلم تو تھے لیکن ان کو اتنا ہندویزم کے ساتھ نقص کر دیا گیا کہ ان کی رسمے میں عید بھی ہوتی تھی اور ان کے یہ ہندویوں کی بھی بناتے تھے جہاں پہ یہ مسلمان جہاں پہ اپنے مولیوں کھلتے تھے اپنے نکاحوں میں اسی طرح پندت کو بھی بلاتے تھے ان کے جو نام تھے وہ بھی آدھے مسلمانوں والے اور آدھے ہندووں والے ہوتے تھے اس نے ان کو بھی ریکنوائٹ کرنے کے کوششیں کی اس سے یہ ہوا کہ مسلم لیڈرز جتو ہے مسلم پاپولیشن ان کے خلاف ہو گئی کیونکہ یہ مسلمانوں کو ہندویزم میں کنوائٹ کرنے کوشش کر رہے تھے بلاخر یہ ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا دسمبر تیس انیس سو چھبیس میں لیکن یہ شودی مومنٹ کے بھی جس سے ہم نے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا یہ فاؤنڈر ہیں اس کو بھی انہوں نے چلایا اس کو بھی اس نے بڑی تقویت دی ان کی مردنے کے بعد بھی شودی مومنٹ کیا وہ چلتی رہی تو شودی مومنٹ جو ہے وہ ایک قسم کی ہندو ریفار مومنٹ تھی جو کہ آہ کنورجنس کو رکنے کے لیے تھی تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم حاضر ہوں گے یہ ہم ان کو تاریخ کو انتہائی ابجیکٹیو طریقے سے کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے لیانے کی اور اس میں جب بھی آپ ڈسکرس کریں اسٹری کو تو ابجیکٹیو طریقے سے آہ کس کرنے کوشش کرنی چاہیے اور ایک اپنے بائیس کو پیچھے رکھیں تو ہمیشہ ایک سٹوڈینٹ ایز ایز ایسرچر اب اپنے بائیس سے ہٹ کے ہی آہ پوچھیں اور اس میں سارج کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی